اسلام علیکم ویورز آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پنجاب پبلس ارس کمیشن کی طرف سے ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے اور کینڈیڈیٹس کے لیے جو کہ لیکچر کی پوسٹ کے لیے اور ایڈورٹائزمنٹ نمبر 22, 24 اور چوبیس کے کینڈیڈیٹس جنہوں نے اپلیکشن جو ہے سبمیٹ نہیں کروا سکے تھے لیکن ان کی فیس سبمیٹ ہو چکی تھی تو سٹوڈنٹس آپ کے لیے یہ خوشخبری آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پبلس ارس کمیشن کے پیج کے اوپر سامنے یہ آپ ان کی طرف سے جو ہائیلائٹس ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پی پی ایسی نے جو بتایا ہے کہ 22 اور 23 کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اور 24 کے ان کے لیے دو دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ یہ دس ستمبر تک آپ اپنی اپلیکشن کو سبمیٹ کروا سکتے ہیں کیونکہ جو پبلس ارس کمیشن کا پیج ہے وہ کچھ اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے جو ہے فی سبمیٹ ہونے کے بعد سٹوڈنٹس اپلیکشن سبمیٹ نہیں کروا پا رہے تھے تو ان کے لیے جو ہے یہ ٹائم بڑھا دیا گیا ہے لیکن آپ کو جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہے کلیر لکھا ہے کہ آپ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے 22 اور 23 ایڈورٹائزمنٹ نمبر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی وہی رہے گی یعنی سات ستمبر ہے وہی لاسٹ ڈیٹ رہے گی لیکن آپ جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک اپنی اپلیکشن سبمیٹ نہیں کروای وہ دست ستمبر تک اپنی اپلیکشن سبمیٹ کروا سکتے ہیں اسی طرح سے جو چوبیس ایڈورٹائزمنٹ نمبر چوبیس کے جو کینڈی ڈیٹس ہیں اگر ان کی بھی فی سبمیٹ ہو چکی ہے اور ان کی اپلیکشن جو ہے ابھی تک سبمیٹ نہیں ہوئی تو وہ اپنی اپلیکشن کو سبمیٹ کروا سکتے ہیں لیکن ان کی بھی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ آٹھ ستمبر ہی رہے گی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیا سٹوڈنٹ جو ہے وہ فی سبمیٹ نہیں کروا سکتا بلکہ جن کی سی فی سبمیٹ ہو چکی ہے ویدن ڈیو ڈیٹ وہی صرف اپنا اپلیکشن فارم جو ہے اب سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ کے لیے جو ہے یہ ویڈیو بہت ہیلپفل ہوگی اور اگر آپ کے لیے جو ہے یہ ہیلپفل ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور دوسرے سٹوڈنٹس ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی جوپس کی انفرمیشن اب تک پہنچتی رہے تک سبسکرائب کردی